اسطان فراموش ڈرومے میں فلک نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اسی وجہ سے ہر جگہ صرف اپنی بات منوانا چاہتی ہے اب اسے یہی ڈر لگا رہے گا کہ اس کی حقیقت کبیر کو پتا نہ چل جائے کہ وہ ایک نوکر کی بیٹی ہے فلک کی اتنے اچھے گھر میں شادی ہو گئی اسے اس بات کا شکر کرنا چاہیے مگر فلک کا غرور اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے اب فلک کو اچھا نہیں لگتا کہ آلیا کی بات کو سب اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اور کبیر بھی آلیا کی تعریف کیوں کرتا ہے فلک کو لگتا ہے کبیر آلیا کے اشاروں پر چلتا ہے اور اسی لیے وہ آلیا کو سب کی نظروں میں برا بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دے گی اب نئی نئی دولت ملنے پر فلک ہر روز نئی شاپنگ کر رہی ہے روز باہر گھومنے جا رہی ہے اب فلک موڈلنگ کرنا بھی شروع کر دے گی یہ بات کبیر کو بلکل پسند نہیں آئے گی کمپنی کے سب لوگ کبیر سے کہیں گے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے تم تو ایسی بیوی ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے وہ اسے روکے گا مگر فلک کا پہنچے خواب دیکھ رہی ہے وہ کبیر کی کوئی بات نہیں سننے والی تب ہی اس کی ملاقات حمزہ سے ہو جائے گی اب حمزہ کی دولت دیکھ کر فلک کا دل حمزہ کی طرف ہو جائے گا جبکہ اب جب کبیر سے فلک کا دل بھر جائے گا تو وہ حمزہ کی دولت اور پیسہ دیکھ کر اس سے افیر چلا لے گی کبیر سے طلاق لے کر حمزہ سے شادی کے خواب دیکھے گی جبکہ نوال جس نے فلک کو بہنوں جیسی عزت دی اس نے آج یہ سلا دیا آپ کو ڈروموں میں کس کی ایکٹنگ زیادہ پسند آ رہی ہے کمیٹ میں لازم بتائیے گا